سلام علیکم بیٹا کیا رہے شہیئے سلام علیکم بیٹا کیا رہے شہیئے سلام علیکم ہم خیر خریدے رہم دلہ پہل گئے شکریہ بیٹا اسلام علیکم میں ایک دم ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھا تو بہت جنہیں کو بہت بری لگی ہے یہ بات بہت زیادہ خراب لگی ہے کہ سلمہ اتنا تقلیف میں تھی سلمہ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا اور اوپر سے سلمہ کو ٹوچر بھی کیا گیا سلمہ کے اوپر جھوٹے جھوٹے الجام لگائے گئے سلمہ کے بچوں کو کوسا گیا گلت گلت باتیں کی گئی لیکن کبھی بھی امی سامنے آ کر کوئی بات ایسی نہیں کی یا امی کبھی سلمہ کے ولاغ میں نجر تک نہیں آئی اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی لوگ پہنچے ہیں ویسے ہی لوگوں نے مطلب جو ان کے امی ابو ہے ابو کو تو باپرے مطلب کبھی کسی کی ویڈیو میں نہیں کسی کی بھی ویڈیو میں کبھی نجر نہیں آئے اور اب ڈیریکلی دونوں ہی میاں وی بی مطلب ان کے امی ابو دونوں کے دونوں ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور آ کے باتیں بھی کر رہے ہیں اور مطلب جو بھی سین ہو رہے ہیں سلام کرنا اور ہسنا مسکرانا باتیں کرنا تو یہ سب دیکھ کے کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہے ہیں اور بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں مجھے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا سلمہ کے ساتھ میں تو دیکھو یہ سب باتیں تو سچ ہیں اور سچی میں دل پہ لگی ہے یہ سب باتیں کہ اتنا بھی کیا تھا مطلب اتنا بھی کون سی ایسی دھمکی دیتی اس نے کہ نالے میں کتھ کے مریں گی گھٹر میں گیر کے مریں گی جو ان لوگوں نے کبھی بھی سلمہ کی ویڈیو میں آنا پسند نہیں کیا اور آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس بات کے اوپر میں نے دھیان نہیں دی یا میں آپ کے کمنٹ نہیں پڑھتی ہوں میں آپ کے کمنٹس کے اوپر دھیان نہیں دیتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ باتیں سچی میں مجھے بھی بہت بری لگی ہے بہت زیادہ بری لگی ہے کہ اتنا کوئی دو نگاہوں سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا لیکن اب کیا ہی بول سکتے جیتے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سلمہ نے ریکویس کی تھی سلمہ نے بقاعدہ لائک کر کے بولی تھی کہ امی کے بارے میں بات نہ کرے بس اس بات کو لے کے تھوڑا سی میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب تو سلمہ کی امی نہیں ہے اگر وہ سلمہ کے پاس تھی تو لوگوں نے بولا تھا کہ ہاں سلمہ کے پاس ہے اس کے لئے امی کے اوپر باتیں ہو رہی ہے اور سلمہ کے وجہ سے باتیں ہو رہی ہے یہ وہ تو اب ان لوگوں کو جو لوگ جب ہی ایسی باتیں کر رہے تھے اب ان لوگوں کو یہ سمجھنا چیئے یہ سوچنا چیئے کہ اگر کہ اب امی کے اوپر باتیں ہوتی ہیں ابو کے اوپر باتیں ہوتی ہیں تو اس کی جمعے دار سلمہ نہیں ستارہ ہوگی اور ستارہ نہیں یہ سب باتیں نہ ہو اس کے لئے فول پلاننگ بھی کر لی اس کو تو پتہ تھی نا ٹکیٹ کب کی ہے کیا ہے کیسے جب یہ اپنے آگ بجانے کے لئے ٹکیٹیں کرا کرا کے لوگوں کو بلا سکتی ہے تو جاہرتی بات ہے ہی اپنے چینل کے لئے امی کو نہیں بلا سکتی ٹکیٹو کٹ کروا کے پیزہ خرچہ کر کے امی ابو کو تو بس وہ ہی کیے اس نے خرچہ کر کے ان کو بلاائیے اور خرچہ کتنا کیے کیے کہ نہیں کیے یا یہاں پہ بھی کھلی رونا دونا کر کے گھڑر میں کھوٹ جانے کے دھمکیاں دے کے بلاائیے وہ تو میں آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی بلاائیے اپنے چینل کے لئے تو اتنے گیم کیسے کھیلی تھی آپ کو چھپ کرا دی تھی کوئی ہمارا نام نہ لو ہمارے اوپر باتیں نہ کرو گونچو نے آکے بولا تھا کہ ہمارے لئے کوئی کچھ نہ بولے سب اپنا اپنا کام کرے تو آپ لوگوں کو جب ہی تھوڑا سی تو لگا ہوگا کہ کیوں بول رہے کیونکہ اتنے اچھے تو ان لوگ ہے نہیں تو اس لئے بولے تھے کیونکہ ان لوگوں کو بتا ہے نا کہ جب امی وہاں تھی اس کے لئے باتیں ہوئی تھی تو سلمہ کے اوپر لوگوں نے الجام ڈال سے تو اب نام آئیں گا ستارہ کا اگر امی کے اوپر کچھ باتیں ہوتی ہے تو اس میں ستارہ جمعے دار ہوگی سلمہ نے کبھی اپنی امی کو جبر جتی اپنے ولوگ میں لے کر آیا نہ سلمہ نے کبھی امی امی کو فوس کیا نہ ہی تو امی سے ویڈیو بنوا بنوا کے کوئی باتیں کروائی جبکہ ستارہ تو امی کو سعودی میں بٹھا کے ویڈیو بنوا کے منگا لی لوگوں کو یاد ہے نا جب ستارہ نے جب دھونگ دھتورے رچائے تھے تو نینہ کے خلاف ویڈیو بنا کے منگائی تھی آپ لوگ سوچو کہ یہ ہمی کو سعودی میں بیٹھ کے ویڈیو بنوا سکتی ہے اپنے چینل پہ چلانے کے لیے تو یہاں پہ ہمی کے لیے یہ کیا کیا نہیں سوچ کے رکھی ہوگی اور کیا کیا نہیں کروائیں گی تو اگر امی کے اوپر کچھ باتیں ہوتی ہے یا امی کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ جائیں گا ستارہ کو نہ کہ سلمہ کو سلمہ کا مددہ ختم ہو گیا سلمہ کا ٹاپک ختم ہو گیا سلمہ کسی کے ایک میں بھی نہیں ہے دو میں بھی نہیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں بول سکتا ہے کہ یہ سلمہ کے وجہ سے ہو رہا ہے اب سلمہ کسی کو روک کریں کیونکہ جو بھی امی سے کروائیں گی وہ ستارہ کروائیں گی اور لوگوں کے موہ ہم بن نی کر سکتے جو بھی ہمارے دیکھنے جس طرح سے امی جا کے ان کے ویڈیو میں ہس رہی ہے دعائیں دے رہی سلام کر رہی پتہ نہیں کیا 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 کر رہی ہے اور وہاں پہ امی کبھی اس کے ویڈیو میں نظر تک نہیں آئی وہ بھی ستارہ ہی کر رہی تھی جو لوگوں نے مندھڑک کہانیاں رچی تھی امی نے فون کر یہ بولا وہ بولا میں تقلیف میں ہوں مجھے دھمکار رہے ویڈیو بنانے بول رہے وہ سب بھی ستارہ ہی بولنے لگائی تھی کیونکہ سلمہ کی نہ چلتی ہے نہ سلمہ کی کوئی سنتا ہے تو سلمہ سے کوئی پیار کرتا ہے سارہ کچھ جتنا ستارہ میں بھی اس بات کو ثابت کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کس نے بتایا ہے تو جو بتایا ہے وہ آگئی ہے اور آئی تھی کون ستارہ اور یہ اس سے کنیک میں تھی نہیں تھی اور اس کی بندی تھی ستارہ کی نہیں تھی یہ کل ثابت ہو گیا میں نے جو تسوی دی اور بتایا کہ یہ اس نے دیا ہے تو یہ جو تاریف کر رہی تھی نا اور اسے شوٹ آؤٹ ڈے رہی تھی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ستارہ کی بندی ہے اور جو کچھ بھی اس نے جتنا بھی بولا ہے سارا کچھ ستارہ نے اسے سکریپ دے بولوائے آئے سارے دنیا کے سارے گھٹیا کام کرنے کے لیے اس کے پاس میں ٹائم ہوتا ہے اسکریپ دینے کے لیے ٹائم ہوتا ہے اسکریپ لکھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے بچوں کے بال بنانے لیے ٹائم نہیں ہوتا وہ اتنی سی طیب بول رہی ہے اپنے بال میں پین لگ اپنے بال تو صحیح کرو امی کی آنے کی خوشی میں اب تم یہ سوچ گی امی آنے آئی گی تو میں تمہیں چلاؤں گی ڈاٹھ گی مار گی تو وہ تو میں کروں گی تو بھائی نے پھوٹ پھوٹ کے روے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہے تو ہیمن ملک ہے جو ہیمن ہے ملک ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہیمن ہے جو اس کے چینل ہے فیس بک پہ وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھنا دونوں بھائی لوگ ہیں گلے ملکے پھوٹ پھوٹ کے روے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ابو کبھی بھی جو سلمہ کے سسور ہے وہ کبھی بھی ہاں واپس نہیں آنا چاہتے تھے اور نائی سات سالوں میں وہ آئے ہے تو ابھی کیوں آئے آپ لوگ خود سوچو ابھی کیوں آئے وہ ابھی کتنا مجبور ہو گئے تھے اپنی بیوی سے جائر سی بات ستارہ نے امی کو ٹوچر کی امی نے اببہ کو گھسیٹ کے ساتھ میں لے کر آئیے جو ان کے ہزبین ہے ان کو گھسیٹ کے لے کر آئیے ورنہ تو اگر ایسے ہی آون جاون ان کی چالو رہتی اتنی زیادہ اگر ان کو آنا جانا یہ سب رکھنا قائم ملاب رکھنا اگر ہوتا تو یہ سات سال کے بعد اب آتے اب آتے یہ جس طرح سے یہ لوگ رو رہتے اس سے یہ ساب جاہیر ہوتا ہے کہ سات سال میں ان کے اببو آئے نہیں ہے اور ابھی آئے بھی ہے تو اس نے ٹوچر کر کے مجبور کر کے بلائیے وہ تو ان کے جو ملاب ہوئے دونوں بھائی کا اس سے ہی سمجھ آ رہے تو سوچو یہ کتنی بڑی گنڈی ہے کس طرح سے اس نے بلائی ہوگی کس طرح سے اس نے گیم کھیلی ہے جو لوگ یہاں تلگ آنے کے لئے مجبور ہوگئے اتنے سالوں میں اس کا پیار نہیں جاگا اب جا کے پیار جاگا ہے اس کا مطلب تھا کہ میں بھلے ہی تمہارے ہزبین کے ساتھ میں سو لے رہی ہوں میں بھلے ہی تمہارے خلاف کر لے رہی ہوں لیکن تم چوب چاپ بیٹھی رہو ورنہ میں یہ سب گندے گیم کھیلوں گی تو بہت اچھا کیا ہے تم نے اپنی امی کو بھلا بہت اچھا کیا ہے کیونکہ سات سالوں میں ان کے امی امی وہاں سے پاکستان کبھی نہیں آئے لیکن اب اس کے پاس میں کتہ سال ٹکتے ہے نا وہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا کہ بہانے کریں گی ان کے واپس جانے کا وہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر اتنی محبت والی ہوگی نہیں اور اتنی زیادہ وفادار مہ باپ کی پیاری اور لاز دولاری جو مہ باپ کے لیے دلو جان نشاور کرنے والی جو بیٹی ہے نا یہ تو اب دیکھیں گے یہ مہ باپ کو کب تک سمالتی ہے یہ مہ باپ کو بھگا دیتی لیکن ایک بات یہ بات آپ لگ لکھ رکھ کیونکہ یہ بندی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے کسی کی بھی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لینا ایک ڈائیلوگ اچھا ماری تینا کل کی ویڈیو میں میمان خدا کی رحمت ہوتی ہے ہمارا گھر جیسے رونک لگی ہوئی بھائی تیرے کام نہیں ہوتے رحمت آتی تیرے کام نہیں ہوتے تجھے مو بھی کالا کرنا ہوتا اس کے لئے تجھے پرائیویسی چاہیے کب کون تھی ہوتل میں جا رہی ہے وہ کسی کو نہیں پتہ چلنا چھئے وہ وجہ سے تُو خدا کی رحمت کو پڑ بھگا دیتی اور یہ بات جگ جاہیر تو کتنا کسی کو عجت دیتی کتنا کسی کو میمان سمجھتی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے بولتی پلیز کوئی ہمارے گھر نہ آیا کرے تو تیرے موہ سے تو یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میمان خدا کی رحمت ہوتی یہ صرف تو بولنے کے لئے بولتی یہ مانتی نہیں بلیو نہیں کرتی تو ان سب بات جوٹی کہیں کی ایک دن بھائی بھائی پوچ پوچ کے دماغ کھا گئی امی سے اور چاچو سے اب بولا کرنا شرم آتی ہے اب بول اب تو دنیا کو پتا چل گیا ہم چک چک بتا رہے تھے تب ہی بولنے میں کس بات کی شرم تجھے بے شرم عورت اچھا کھانا کیا بنا لی نا پوچ پوچ کے دماغ آگئی کیسے بن مطلب دیکھو موقع کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بندی کس طرح سے گرگیٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے اتنے دن سے فاروق بھائی تو اس کے اندر شیف جاگو تھا یہ کھانا بنانے بیٹ گئی تاکہ ویڈیو میں پھر پوچ بھی تو کیسا بن تو ادھر تاریخ فاروق کی ہوگی تو اچھا نہیں لگے گا اس کے لئے اس کو تاریخ بھی چاہیے تھی کتنا دماغ لگاتی ہے کتنی اسکری پر لکھ دیکھو یہ ویڈیو بناتی ہے کتنی شریف کتنی نیک کتنی سیدھی سادھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ سادھی میں گرمی ہوتی ہے ہر ایک کے گھر میں اس ہی کیوں لگے رہتے ہے ہر ایک جگہ پہ مال میں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ہی ہوتے اور ایسے پوچھ رہی اچھا وہ گرمی ہے اچھا میں کبھی آئی نہیں ہوں اچھا میں تو وہاں پہ کانڈی نہیں کیا تھا اچھا آپ لوگوں کو یہ بات بھی کلئر کر دوں کہ یہ اچھا اچھا کر کے کیوں اچھا مطلب ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جیسے کبھی یہ سعودی نہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ سعودی گئی تھی نہیں گئی تھی اس طرح سے یہ جتانا چاہتی ہے کہ یہ کبھی سعودی گئی نہیں تاکہ یہ سب بات جو نوی آ رہی ہے شاید اس پتا نہیں آ بھی رہی ہے کہ نوی لوگ آ رہے نا ان لوگوں کو پتا نہ چلے ان لوگوں کو یہ جتائے نا کہ سعودی جا کے کانڈ کر آئی تھی اور پھر بعد میں اتنے سارے ہنگام ہوئے جہلیت جلالت ساری سامنے آئی تھی گندی گندی پچھر وغیرہ تو اس کے وجہ سے ایسی ایٹنگ کر رہی باقی ساری دنیا کو پتا ہے کہ سعودی میں ہمیشہ سہی گرمی رہتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے جو تھنڈک رہتی ہے اس نے خود دن اپنے ویڈیو میں بولا تھا کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے تو بھی میرے اببو سیڑی کے نیچے سوتے تھے جب اس نے انسان سیڑی کے نیچے سو ہی نہیں سکت تو آپ لوگ خوش سوچو کہ یہ ابھی پھر اتنی انجان بن کے کیوں پوچھ رہی ہے سارا کچھ پتا ہے کہ سعودی میں گرمی کتنی ہوتی ہے باقی ایکٹر ہے ایکٹر ہے ایکٹر ایکٹنگ نہیں کریں گی تو کیا کریں گی بہت خوش ہے جیسے ایکٹنگ دیکھو ساف نجر آرہی ستارہ کی سارک رہی سارک رہی ساف نجر آرہ ہے ایکٹنگ کر رہی ہے باقی اتنا سی بھولتی ایکٹر کچھ بولتی ہے تو یہ کھا وڑ کھا جاتی ہے کھانے کے لیے مطلب اس طرح جھگڑ کرتی ہے امی کے اوپر چیستی ہے چلاتی ہے اس طرح کی ستارہ کی عادت ہے باقی ابھی جو اتنی اچھی بن کے نرم لہدے میں بات کر کے لاد میں آرہی ہے نا یہ ایٹنگ ہے نا اتتے زیادہ دن ہوگی نہیں اور یہ ایٹنگ کے چلتے امی کو ایسا لگ رہے کہ ستارہ بہت پیار کرتی ہے ستارہ بہت پیار جتا رہی ہے تو کتنے دن کو ایٹنگ کر سکتا ہے اس کے اندر کا شیطان ہے وہ دو دن تین دن چار دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد میں باہر تو نکلے گئی اور وہ شیطان کے ساتھ میں امی گجارہ نہیں کر سکتی تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے بہت جلدی وہ اس کا سیطان ہے جو اس کی ریالیٹی ہے وہ باہر نکلے اور امی ہے اس کے موں پہ چپیڑے مار کے یہاں سے نکل جائے واپس جہاں سے آئی تھی وہ ہی اور وہ ہوگا بھی ہمارے دعا نہیں بھی کریں گے نا ہم تو وہ ضرور ہوگا کیونکہ امی کو پتہ ہے کس کی کیا عادت ہے یہ بات دوسری ہے کہ امی عادت دیکھتے ہوئے بھی غلط کو ساتھ دے رہی سپورٹ کر رہی تو بہت جنہیں نے بہت سارے کمنٹ کیے تھے جو سست تھے اب میں جیسے کہ کیا بولوں پیسہ بولتا ہے نا ایک تو پیسہ بولتا ہے دوسرا اس کی عادت ہے نا کہ دمکیاں دیتی ہے گھٹر میں گر جاؤں گی نالے میں کود جاؤں گی وہ وجہ سے بھی سمجھ رہو نا آپ لوگ تو سارا سین یہ ہے باقی جو میرا مین ٹاپک تھا جو بھی بات ہوگی تو اس کی جمعیدار ستارہ ہوگی سلمہ بلکل بھی نہیں ہوگی سلمہ کی امی ستارہ کی امی بولی جائیں گی تو یہ ویڈیو یہ پہ اینڈ کرتے ہے جرور بتانا پسند آئیں گی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل موسیقی